موسیقی اس سلسلے میں کچھ اور بہت سے واقعات اس پورے علاقے میں ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ہوتھیوں نے اب نہ صرف ازرائیلی جہاز بلکہ امریکہ اور برٹین کے جہازوں کو بھی بابل مندب سے نہ گزرنے کی بات کہی ہے انہیں روکنے کی بات کہی ہے ادھر سیریا اور عراق میں امریکی جو ٹھکانے ہیں فوجی ٹھکانے ان پر عمل ہو رہے ہیں حزباللہ کا کا ٹکرا اسی طرح سے چل رہا لیکن اس بیچ میں ایران نے ایک بڑی کارروائی کی ہے بڑی کارروائی اس لیے کہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر سیریا عراق اور پاکستان ان تینوں ملکوں میں کچھ ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو تارگٹ کیا ہے لیکن اس بار دو ہزار تین کے بعد میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ عراق کی طرف سے جو رییکشن آیا ایمبیسیڈر کو واپس بلانے کا یا ایران کے چارج دی افیر کو طلب کرنے کا یہ بالکل پہلی بار بہت عرصے کے بعد ہوا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے بھی ایرانی حملوں کو کنڈم کیا اور دوسری طرف سے آج جو خبر ہے وہ پاکستان نے ایران کے اندر کچھ حملے کیے ہیں یہ کیا کچھ ہے ان حملوں کے پیچھے کیا ہے پورے علاقے کی پولٹکس کیا اس کا کوئی تعلق ہے اسرائیل فلسطین جنگ سے ایران اتنا اپنے آپ کو کیا وہ مضبوط دکھانا چاہ رہا ہے یا وہ خوف زدہ ہے اس سب پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ اس وقت تہران سے سینئر جنرلسٹ سید حسام الدین مہاجری ہیں جو وہاں کے سہر ٹی وی جو آئی آر آئی بی کا ایک ٹیلیویزن سٹیشن ہے اردو سہر ٹی وی اس کے پولٹیکل پروگرامز کے انچارج ہیں ایرانی ہیں اور اردو میں بات کر لے دیتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت ہی اہم بات ہے میں کبھی اگر ہندوستانی پاکستانی سے وہاں بات کروں تو وہ بات ذرا الگ ہوگی لیکن خود ایرانی ہماری زبان میں بول کر کے اپنے ان وہاں کے حالات کو بتائیں گے یہ ہمارے لئے بہت ہی اہم بات ہے سید حسام الدین مہاجری صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ ان تینوں ملکوں پر ایران کے حملوں کا اصل میں کیا مقصد ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے جنگ بڑھے گی حالات بگڑیں گے کیا ایران اب براہ راست کا ہی جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ہے تھوڑا سا بتائیے چونکہ ہمارے درشک مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تو مسلم ملکوں کے لیڈر کے طور پر ایک ملک ہے وہ اپنے پڑوس کے مسلم ملکوں میں حملے کیوں کر رہا ہے یہ سوال ہمارے دیکھنے والے کر رہے ہیں آپ اس کو کس طرح سے بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قاذبی صاحب آپ کی خدمت میں اور آپ کے بہترین پروگرام کو دیکھنے والے محترم اور معزز ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے میں خوش ہوں کہ ایک بار پھر مجھے موقع ملا کہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو جاؤں اور اپنی بات برے سغیر اور دوسرے جو ہندی اردو بولنے والے افراد ہیں ان تک پہنچا لوں تو جہاں تک اس بابت آپ کا مشکور ہوں آپ کا سوال کا جو آپ نے جو فرمایا اس سے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ آج کل وہاں پر قضا پر صحیح نہیں جا رہی ہے اور وہاں پر بچوں کا قتل حام عورتوں بچوں وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی جو پامالی ہے انسانی حقوق کی پامالی یہ چیزیں جو گزشتہ سو دن سے ہیں اور وہاں پر جو مضاہمتی محاذ ہیں جس کو ایکسل آف ریزسٹنس کہتے ہیں ان کے بھی جو جوابی کاروائی ہے وہ پچھلے سو سے زائد دنوں سے وہ مسلسل وہ ہو رہے ہیں آپ نے بہر احمر کی بات کی یا عراق شام اور دوسرے مقامات پر جو امریکہ کے ان کے انفریسٹ کی جگہ ہیں ان پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو اس سے ایران کا کوئی ڈائریکٹ وہ رابطہ نہیں ہے وہ ابھی جو حالیہ جو اقدامات کیے گئے ہیں اسلامی جو بھوری ایران کی طرف سے عراقی کردستان شام اور پاکستان میں میں اس کے بارے میں آپ کی ویورز کو یہ وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کزشتہ دنوں ایران میں کرمان میں ایک تہشت کردانہ پیش آیا جو کہ جنرل حاج غاسم سلیمانی کی برسی کی ایک مناسبت سے وہاں پہ جو لوگ اکھٹے ہوئے تھے ان کے درمیان دو خودکش ڈماکیں ہوئے جو جن میں بڑی تعداد میں ایرانی شہید ہوئے جن میں بہت بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی اور آتاکہ آپ کو میں یہ پتا ہوں کہ ان میں ایک بہت سی ننی سی بچی بھی تھی شاید ایک سال یا دو سال کے درمیان اس کی عمر تھی وہ بچی بھی مری تھی تو ایرانی جو عوام ہیں ان کے جو احساسات تھے بہت ہی بڑکیتے ہیں اور بہت ہی ایران میں جو یعنی آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں یا گلی کچھوں میں جب دیکھتے ہیں تو لوگ بڑے ناراض تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیں ایران میں جب سے انغلاب ہوا ہے اب جو مختلف انغلاب جو شروع میں تو کاروائیاں کرتے تھے لیکن کئی تقریباً بہت سالوں سے جو ایران میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امن و امان بالکل برغرار ہے یعنی ایسا کوئی نہ ایران افغانستان جیسا ہے نہ پاکستان جیسا ہے نہ عراق جیسا ہے یا شام جیسا ہے کہ وہاں پہ یہ اقدامات یہ دہشت گردی کے اقدامات بہت کم ہوئے ہیں اسی لیے ایرانی عوام بہت ہی پریشان اور ناراض تھے تو ایرانی حکومت نے یہ جو کاروائیاں کی ہیں یہ پاکستان شام اور ایراغ میں یہ جو ایراغ میں تو خیر ایراغ اور شام میں جو مصاد کے جو جاسوس تھے ان کے اڈوں پر حملہ کیا گیا ہے اور وہ ہمارے قومی مفادات کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا تو یہ ان پر کاروائی ہونی تھی لیکن میں آپ سے زیادہ یعنی آج جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ اقدامات جو پاکستان میں کیے گئے ہیں میں ایک بار آپ کے ویورز ماشاءاللہ سب سیاست جانتے ہیں اور حالات حاضرہ پر ان کی نگاہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً دوہزار تین دوہزار سے یا اس سے پہلے بھی پاکستان کے تیریٹری کے اندر سے لوگ بعض جو امریکہ اور جو بعض عرب ممالک کے جو ان کے جو پیٹرو ڈالرز کے بنا پر جو ان کے وہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے بعض گروپ ایران مخالف گروپ وہاں پہ تکویری گروپ یعنی جو کہ ہمیں کافر کہتے ہیں یعنی جن کے آقایت دائش اور جو ایکسٹریم اسلام اسلامی گروپ ہیں جو کہ دوسروں کو جہاد کے نام پہ دوسروں کو مارتے ہیں تو ان میں سے ایک گروپ عبدالبالک ریگی کے کی سرکردگی میں وہاں پہ پیدا ہوا تقریباً دوہزار تین دوہزار دو کی بات ہے انہوں نے بے شمار کاروائیاں کی ہیں کئی کاروائیاں کی ہیں ایرانی فرنٹ گیر کھور کے جوانوں کو مارا ہے سپاہ پاسداران کے ہیں انقلاب اسلامی کو مارا ہے تو اس زمانے میں تقریباً دوہزار نو میں یہ عبدالمالک ریگی کو ایرانی انٹیلیجنس اور جو ایرانی فوجی جوانوں نے اس کو گریفتار کر کے اس کو پانسی پر بھی چڑھایا گیا لیکن گزشتہ دس سال سے یہ اقدامات دوبارہ شروع ہونے لگے مثال کے طور پہ آپ خبروں میں ضرور دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کئی بار یعنی تقریباً آج سے ٹھیک دس سال پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی کاروائی کی اس میں ہمارے ایف سی کے جوانوں کو دو بندوں کو شہید اور پانچ کو زخمی کیا پھر اس کے بعد یہ کاروائیاں مسلسل ہوتے رہیں تو ایرانی حکام نے پاکستانی ہم منصوبوں سے رابطہ کیا اور یہ ان کے علم میں لیا گیا کہ بھئی یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ ایران کی سالمیت اور ایرانی ملک کے خلاف ہو رہے ہیں وہاں پہ آکے دہشت گردانہ کاروائیاں ہوتی تھی ایرانی حکام نے اپنے پاکستانی ساتھیوں کو پیغام بیجا ان کو کہا کہ بھئی اس سے متعلق کوئی کاروائی کی جائے لیکن حالی میں جو تقریباً آج سے ٹھیک ایک مہینے پہلے ایران کا جو ایک علاقہ راسق اس پر جو انہوں نے دہشت گردانہ حملہ کیا تھا اس میں ہمارے گیارہ فرنٹیئر کور یعنی جو آپ کے ایف سی کہتے ہیں فرنٹیئر کور کہتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو صفاح مرضی کہتے ہیں بارڈر فورس ہمارے بارڈر فورس وہ کو انہوں نے نشانہ بنایا اور وہ ان کی حرکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایرانیوں وہ آکے ایران پر وار کرتے ہیں اور جب وہ باغنے لگتے ہیں تو ایرانی جوان جب ان کے پیچھے لگتے ہیں ایرانی فوجی سپاہ پاس تاران یا جو بارڈر فورس ان کے پیچھے جب جاتے ہیں تو وہ ایک دم سے پاکستانی تریڈیٹری کے اندر جاتے ہیں اور بینالغوانی قوانین اور ان کے بنا پر ایران جو ہے اس میں مزید آگے کاروائی نہیں کر سکتی تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان بھی ہمیشہ کہتا ہے رہا ہے کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے ہمارا دوست ملک ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ان کو اس کے مغابل اغنامات کرنے کی ضرورتیں انہوں نے یہ اغنامات انجام نہیں دی اور ابھی گزشتہ تقریباً پرخواہ سے دو ہفتے سے جب انہوں نے یہ کاروائی کھرمان میں کیا ہے جس میں تقریباً نوے سے زائد لوگوں کو شہید کیا ہے انہوں نے دوبارہ یہی تقریبی جو ایکسٹریمس گروپس ہیں انہوں نے یہ اس کی ذمہ داری قبول کیا البتہ یہ تو فنڈنگ ہوئی امریکہ اسرائیل اور بعض جو خریج فارس کے جو عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے کی جاتی ہے یہ ہمیں سب پتا ہے لیکن اس بار بھی ایرانی حکومت نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور ان سے یہ گزارش کی کہ یہ ان کو دوبارہ ایران بیجا جائے نہیں ہیں لیکن وہ بعض دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ایران میں اغلیت سے ان کی تعلق ہے لیکن حالانکہ ہم انجلاب کے شروع سے مسلسل وحدت مسلمین کے بارے میں بہتے آ رہے ہیں لیکن ان کے جو خیالات ہیں ان کے جو افقار ہیں وہ تکویری قسم کی افقار ہے یعنی وہ اپنے علاوہ کسی اور کو مانتے نہیں ہیں نہ دوسرے مذاہب کو جا مانتے ہیں نہ دوسرے ادیان کو مانتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں باقی کو کافر سمجھتے ہیں تو ان کے خلاف ایران نے کئی بار جیسے کہ ہمارے وزیر خارجہ جناب حسین امیر عبداللہ ہیان نے بھی کل رات کو سوئیز لینڈ میں کہا کہ ہم نے کئی بار پاکستانی حمومت سے گزارش کی لیکن اس پر کوئی اقدام نہیں کیا گیا پھل اجبار اور جو ایرانی عوام کے احساسات کو متن نظر رکھتے ہوئے یہ ایرانی فورسز اور سپاہی پاسداران مجبور ہوئے کہ ان دہشتگردوں کے خلاف جو کہ ایرانی شہری تھے اور ایران میں دہشتگردانہ بھاگیا کر کے وہ پاکستان میں فرار ہو چکے تھے تو پھل اجبار کئی بار رابطے کے بعد ایرانی افواج مجبور ہوئے تاکہ ان کے جو ان کی جو جگہ تھی جہاں پہ وہ اپنے آپ کو اورگنائز کرتے تھے اور میرے خیال میں وہ جگہ جو ہے وہ ایک نو مین لینڈ ہے یعنی نہ افغانستان کی کوئی وہاں پہ حاکمیت ہے نہ ایران کی کوئی حاکمیت ہے نہ پاکستان کی اور وہ وہاں پہ دشک گرتی ہوتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ سمگلنگ میں مشہور ہوتے ہیں خاص طور سے جو منشیات کے سمگلنگ ہے یہ وہاں سے ہوتا ہے اور یہ اسلحے کی سمگلنگ اور یہاں پہ پورے علاقے کو انہوں نے متاثر کیا تو ایران مجبور ہو کر اس ہی تکویری گروپ کو نشانہ بنایا اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ اقدام کیا تاکہ ایرانی عوام کو تھوڑا سا سکون مل جائے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایران ایسا ہے ملک نہیں ہے کہ دوسرے کے آسرے میں بیٹھے ایران بالاخر مجبور ہوا اور اپنی طاقت کا استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے اس علاقے کو جو کہ اس علاقے کا نام کھوحے سبز یعنی صوبہ بلوچستان پاکستان میں پنجگور کے نزدیک ایک جگہ ہے اس کا نام کھوحے سبز ہے وہاں پر ان کو نشانہ بنایا اور یہ باعث بنا کہ حتی کہ وہ گروپ جس کا نام انہوں نے اپنے لیے ایک تہشت کر گروپ ہے اس کا نام انہوں نے جیش عد رکھ یا جیش الظلم ہم کہتے ہیں ان کا عنوان یہ تو انہوں نے یہ خود بغایدہ انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ایران نے ہمیں نشانہ بنایا تو اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اقدام کئی سال پہلے ہونا چاہیے تھا ایران کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کام کرے لیکن علاقائی اور بین الاقوانی بین الاقوانی اطابعین کے مطابق ایران نے خشدنداری کا اظہار کیا اور بہت سالوں بعد ایران نے یہ کارروائی کیے جو کہ ایران کا حق بنتا ہے مہاجر صاحب میں ایک چیز معلوم کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عوام کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے یہ جوابی ایک طرح سے کارروائی کی روکنے کی کوشش کی جو ٹرورس سمبلے ایران میں ہو رہے تھے ایران میں کچھ مہینوں کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں ایسا تو نہیں ہے جیسے انڈیا پاکستان میں جس طرح سے الیکشن سے پہلے سرکار کچھ کام کرتی ہیں یہ عوامی سپورٹ حاصل کرنے کے لئے تو الیکشن سے پہلے کی کوئی کارروائی نہیں ہے مجھ سے آج جنرلس نے یہ سوال کیا تو یہ بہرحال میں نے آپ سے پوچھ لوں برائی راست تو شاید بہتر ہوگا آپ کیسے دیکھتے ہیں اچھا ایک دوسری اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے کیا آئی آر جی سی اور سرکار الگ الگ پیج پر ہیں کوئی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اس کو پھر کیوں ہٹا دیا گیا کیا وجہ ہے دیکھیں میں آپ کو یہ ارز کر ہوں کہ ایران میں پچھلے پینتالیس سال سے جب انگلاب ہوا ہے تو مسلسل تقریبا ایوریج طور پر ہر سال میں ایک الیکشن ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو یہاں پہ مجلس شورا اسلامی ہے جس جو آپ کے وہاں جو آپ آپ کی پارلیمنٹ کے برابر میں یا جو اپر ہاؤس ہے اس کے لیے الیکشن ہوتے ہیں یا کہ ہمارے جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں صدارتی الیکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ تو یہ سب ہوتے ہیں اور تقریبا ایوریج طور پہ ہر سال میں ایک یہاں پر انتخابات ہوتا ہی ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ میرے خیال میں ہر ملک اور ہر علاقے کے اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں ہر اس بات کی ضرورت نہیں تھی لیکن احساسات ایران کے بڑھ گئے تھے عوام کے اور عوام بہت ناراض تھے کہ کیوں ایک ایسے چھوٹا سا گروپ کو یہ حمد ہے کہ وہ آکے یہاں پر ہمارے بچوں اور ہمارے گھر والوں اور ہمارے جوانوں کو نشانہ بنائے تو یہ اقدام سو فیصد اسی رابطے میں کیا گیا اور یہ ایک پیغام ہے دہشت گردوں کو اور ان کے اربابوں کو ان کے جو آگاں ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ اگر ایران کے خلاف کہیں سے بھی حتیٰ کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک حتیٰ ہمارے ساتھ ایران آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی بہت سیاسی تعلقات رکھتا ہے بہت ہی بہت اقتصاد لیکن ایک ریڈ لائن ہوتا ہے اور ریڈ لائن وہ ہے ایرانی عوام کی سیکیورٹی اور جب ایرانی عوام کی سیکیورٹی کو خطرہ ہوتا ہے تو کوئی بھی لحاظ نہیں کیا جائے جہاں سے بھی یہ ایک صلی اللہ فاج کو یہ حق ہے کہ اپنے قوم اور ملک کے دفاع کرتے ہوئے جہاں بھی یہ دہشتگر یا جہاں بھی دشمن کے آلے کار جہاں سے بھی ہو وہی پہ ان کو نشانہ بنائے جائے گا اور ایسا پرزور ٹمچہ ان کو ریسیڈ کیا جائے جو کہ ان کو انشاءاللہ ایسا ہمت نہیں ہوگا کہ ایک بار پھر اس بڑے قوم اور اس بڑے ملک کے خلاف وہ کوئی ایسی جسارت کر سکے اور آپ کی جو دوسری بات ہے ایران سپاہی پاسداران اور ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی یہ سب ایک ساتھ ہیں اور ایران کی طاقت اور ایران کی مضبوطی اور حکومت ایرانی فوج سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اسی لیے کوئی ایران کے خلاف کسی کی بڑے سے بڑے طاقت یا بڑے سپر پاور کی بھی حمد نہیں ہے کہ ایران کے خلاف اقدام کرے اگر خدا نخستہ سپاہ پاسداران ایران کی اس کا سب سے پہلے ہمارے جو دشمن ہیں جو فرنٹ لائن میں ان کا سہیونی حکومت جسے اپنا نام اسرائیل رکھا ہے اور امریکہ آپ یقین کریں کہ وہ کبھی بھی ہم پہ لیاز نہیں کریں گے اور جلد جلد ہم یعنی جب بھی وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے وہ ہم پر حملہ تحاظوں پر بھی حملہ کیا جاتا سکتا ہے لیکن ایران پر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ حملہ کرے بھلے وہ اسرائیل ہو امریکہ ہو یا اس کے چھوٹے چھوٹے پٹو جو ہیں اچھا ایران پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا یہ بات آپ نے الگ طریقے سے اور اتحاد آپ نے بتایا کہ ہمارے ملک کا اتحاد ہی سب سے بڑی طاقت ہے اچھا اب تک جو ایران کے فورن منسٹر کے جو بیان آئے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایراخ کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی تالمیل کوڈینیشن رابطے میں ایک دوسرے کے رہتے ہوئے یہ حملے کیے گئے لیکن دونوں سرکاروں نے بہت ہی شاید لیمٹ سے زیادہ آگے بڑھ کر کنڈمنیشن اور ایمبیسیڈرز کی واقسی تک کے بھی فیصلے لیے ہیں اس بار یہ کیا ہوا یہ تالمیل کمزور رہ گیا یا یہ دکھاوا ہے یہ کیا ہے یہ دونوں طرف سے ہو بیانات دے رہے ہیں کیا کچھ ہے جی کازمی صاحب میرے خیال میں یہ نہ ایران کا کوئی سرکاری موقف ہے نہ کوئی ایران کی بات ہے نہ یہ میرے جہاں میں کام کرتا ہوں اس کی پالیسی نہیں لیکن میں بہیسیت ایک صحافی اور تجزیہ نگار کے آپ کے خدمت میں کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں دنیا کی سیاست میں ہوتی ہیں اس میں بعض چیزیں کانفیڈنشل ہوتی ہیں بعض چیزیں بولنے کی نہیں ہوتی ہے بعض چیزیں میڈیا میں نہیں آنے کی ہوتی ہیں اور بعض جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کی جو یعنی اس کبھی مجبور ہو کہ اپنے عوام کو تھوڑا سے سکون لینے کے لئے ان کو آرام کرنے کے لئے اگر ان کو تھوڑا سے ان کے جذبات کو کم کرنے کے لئے کوئی بیان بات کریں یہ تاریخ میں بڑی ہوئی ایسی بیانوں سے اور ایسے سٹیٹمنٹ وں سے جس پہ لوگ ایسے بیان دیتے ہیں تاکہ اپنے عوام کو رازی کر لیں میرے خیال میں ایران کے وزیر خارجہ کے بیان کو دیکھیں آج صبح جو ہے وہ سپوکس پرسن ہے پاکستانی دفتر خارجہ کا وہ پاکستان کے سرکاری ٹریس ریلیز جو آیا ہے یعنی آج صبح پاکستان کے طرف سے بھی ایک حملہ ہوا آپ کو یقیناً بتائے کہ وہاں سے بھی ایران کے طرف حملہ ہوا اور یہ حملہ کس پہ ہوا کیسے ہوا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تفصیل بھی بتا سکتا ہوں لیکن ان کی جو پریس ریلیز میں انہوں نے باغائدہ وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ ایران ہمارا برادر اور دوست ملک ہے اور ایرانی عوام کے لیے پاکستانی عوام بہت احترام اور محبت پاکستانی عوام میں ایرانی قوم اور ایرانیوں کے لیے بہت محبت اور احترام پایا جاتا ہے اور انہوں نے ایسے لٹرچر سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ دو دوست اور بائی ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے انہوں نے ایران کی سالمیت پر تاقید کیے پاکستان کی سالمیت پر تاقید کیے اور ساتھ ہی انہوں نے دہشت کردی کو ایک مشترکہ چیلنج غرار دیا زہرہ بلوچ صاحبہ نے اور انہوں نے خود بھی یہ کہا ہے کہ ہم بھی دہشت کردی کے شکار ہیں اور ہم بھی دہشت کردی سے ہمیں بھی نقصان پہنچا ہے اور جن لوگوں کو پاکستان نے نشانہ بنایا وہ پاکستانی شہری تھے اور وہ بھی یہی بلوچ قوم سے ان کا تعلق تھا اور میرے خیال میں شاید یہ وہی لوگ تھے جو ایران مارنا چاہتا تھا اب پاکستان نے ان کو مارا ہے تو یہ میں ٹھوڑے سے میچ فکسنگ لگتا ہے مجھے لیکن جو بھی یہ کہ دہشت کردی کو ختم ہونا چاہیے اراق کے ساتھ کیا ہوا اراق کے ساتھ کیا ہوا اس بار اراق کی طرف سے رییکشن زیادہ سخت آیا قازمی صاحب میں آپ کو اور آپ کی ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایرانی اور ایرانی حکومت کے بہت ترین تعلقات اراق سے ہیں اور اس کا مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے دنوں میں جب یہاں سے لاکوں کی تعداد میں دسیو لاک کی تعداد میں جب ایرانی یہاں سے اراق جاتے ہیں تو اراقی ان کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں ان کو اپنے بستر میں سلاتے ہیں ان کو بہترین امکانات سے نوازتے ہیں اور ہم ان کے شکر گزارے ہیں ایسے ہی وہ اراقی جب ایران آتے ہیں مشہد جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے سہین میں ان کے حرم متحر میں آپ جب بھی دیکھیں تو آپ دسکیوں کے تعداد میں سو ہزاروں کے تعداد میں ہر روز صبح شام رات کو آپ دراکی دیکھ سکتے ہیں معاشی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے بہت غریب ہیں اقتصادی لحاظ سے ہمارے سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ عراق کو ہے اور وہاں پہ جو بھی ہمارے تعلقات ہیں بہترین مثالی ہے اور یعنی میں آپ کی ویورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سطح پر بہترین سیاسی ثقافتی اقتصادی رابطہ جو ہے ایران کا عراق سے ہے اور اگر کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں اب ان کو سیریس نہ لیں دس پندرہ دن کے بعد دیکھیں میڈیا میں کیا خبریں ہوں گی صرف اور صرف یہ کہ اس سے ایک بہت ہی مضبوط ٹماچہ لگا ہے ایران کے دشمنوں کو سہیونی حکومت کو کیونکہ ان کے جاسوس نشانے پر ہیں اور ان کو نقصان ہوا ہے یا کہ جو امریکہ سہیونی حکومت اور بعض ممالک کے جو پٹو ہیں وہ اگر پاکستان سے ہیں وہ بھی جو ایران کے قومی سالمیت کے خلاف جو کاروائی کر رہے ہیں وہ ان کو نقصان ہوا ہے اور اگر پاکستان نے بھی نشانہ بنایا ہے تو ان کو ہی بنایا ہے آپ انشاءاللہ ایک ہفتے بعد یہ میری بات آپ سن لیں ایران پاکستان کے ساتھ اراق کے ساتھ شام کے ساتھ بہترین ان کے تعلقات ہیں اس تعلقات کو کوئی بھی مسئلہ سبو تاج نہیں کر سکتے جی جی بہت بہت شکریہ مہاجر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتا پاکستان اور اراق کے ساتھ اور سیریا کے ساتھ ایران کے بہترین تعلقات ہیں اور ان حملوں کے نتیجے میں خود امریکہ اور اسرائیل اور ان کی جو سازش ہیں ان کے خلاف یہ ایک طرح سے بڑی کارروائی تھی بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت درنواز شکریہ جائے بھارت جائیں میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن وائکن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وائٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں